آپ یہ سوچیں دنیا کو سکھ شانتی کیسے دینا ہے میں تو آج بھی کہتا ہوں ہندوستان اوپر والے کے بعد اگر پاکستان کو بچائے تو بچائے گا ورنہ کسی کا باپ نہیں بچائے گا آپ کی یہی بات یہی بات آپ کی بہت وائرل ہوئی تھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چائنہ آج آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا جھلت کیے تو ہندوستان نے کیے کہا کہ ٹھیک ہے معاشی لڑائی لڑو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں پاکستان ہم تو سامنے لیٹ گئے چائنہ کے چائنہ نے جتنی انویرسمنٹ کیے کل وہ ہمارے پارٹس نکال کے اپنے پیسے وصول کرے گا کہ جی لیور ٹرانس پانٹیشن کرنی ہے یا کڈنی کسی کو چاہیے ہم نے آپ چائنہ بغیر چائنہ سے بزنس کر رہا ہے چائنہ کاروبار کر رہا ہے چائنہ کا ٹریڈیشن کلچر انڈیا کا تو پھر پاکستان سے ملتا ان کا تو ذرا نہیں ملتا کیا اس خطے میں کسی کو بڑا کیپ ڈالے دیکھا کیا چائنیز کی طرح یہاں پہ کچھ دیکھا بڑے پیالوں میں پانی اُبلے وے چاوال اس سے آپ کا جب ٹو ریلیجن تھیوری نہیں تھی ٹو نیشن تھیوری تھی انہوں نے کہا ہم سپر مارکٹ سپر ہب بننا چاہتے ہیں بزنس یہ آپ اس کو ٹو نیشن تھیوری کو اگر ہم ٹو نیشن تھیوری بنتے ہیں بیچ میں ہم ایک بارڈر کو لگاتے ہیں تو پورے ہم عرب سیکٹر جتنا میڈر لیسٹ ہے ہم اس سے کور کریں گے دنیا کے تمام مسلمان آکے یہاں شاپنگ کریں گے قائد عظم صاحب نے اس کا جو فریم ورک بنایا تھا آج تک کسی نے ڈی کوٹ نہیں کیا ہندو مسلمان سکھ یہودی حسائی کے نام پہ دنگا فساد کرتے رہے ہیں انہوں نے جانا ہے نہیں کہ قائد عظم محمد علی جنہ کا موٹف کیا تھا دس لاکھ سکھ simply نہیں وہ ہمیں تو سب یہ ہی بتاتے ہیں انہا کہ بھئی ہندو مسلم کی وجہ شودی سوہیف چودی سوہیف آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا آنے والے دور میں یہ ٹیکنالوجی تھی کیا یہ ٹیکنالوجی اس دور میں تھی نہیں تھی آج آپ نے جو واچ پہنی ہوئی اس دور میں تھی نہیں تھی آپ اس روڈ پے جو وہیکلز دیکھ رہے ہیں جو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں کیا اس دور میں تھی نہیں تھی کیا یہ فیسیلیٹیس تھی نہیں تھی مطلب ہے یہ مذہب کے نام پہ ٹو نیشن تھیوری غلط ہے بلکل غلط ہے آج تیر تالیس کروڑ مسلمانوں کو آپ گالی نکال رہے ہیں آپ ان کے گھر بار پہ تالہ لگانے کی بات کر رہے ہیں آپ ان کے کاروبار ان کی انسٹیوشن کی تباہی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ٹو نیشن تھیوری آپ کہہ رہے ہیں تیر تالیس کروڑ مسلمانوں کو جیسے برما سے رونگنیا کو نکالا گیا ہندوستان سے بھی کک آؤٹ کیا جائے جبکہ وہ کہتے ہیں it is our mother line مسلم جو ان سے بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں انہیں اگر کہا جائے تو وہ گھسا کرتے ہیں چوتری سوہیب آپ شہیدوں کا نام تو لیتے ہیں کبھی اس ارجن کا آپ نے نام لیا جس نے ایک مسلمان لڑکی کے ہاتھ پہ راکیبان کے بہن بنایا تھا جب دنگا فساد ہوا اس کے لئے قتل ہوا اس عبداللہ کو یاد کیا جو کسی دیوی کے نام پہ قتل ہوا کہ نہیں ہے میری بہنیں آپ اسے ہاتھ نہیں two nation theory کو سب سے پہلے آپ decode کریں گے اگر آپ decode نہیں کریں گے تو آپ جان ہی نہیں سکتے کہ قائدی اعظم محمد علی جنہ کا motive کیا تھا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے آپ نے بڑی critical بات کی ہے لیکن ابھی جو ہمارے twitter پہ internet پہ جو trend چل رہا ہے وہ criticize یا پھر وہ تنزن چل رہا ہے کہ بھائی دیکھیں وہ کتنا تیزی سے grow کر رہے ہیں وہاں پہ گاڑیاں باندھ رہے ہیں سیب آپ نے پورے کپڑے پہنے میں ٹیوٹر پہ تو لوگ ننگے اپنا بدن بھی دکھا رہے ہیں میں اور آپ نہیں دکھا رہے ہیں ٹیوٹر پہ تو پکوڑے چٹنی نہاری بنانے کی ترکیب بھی چل رہی ہے میں اور آپ وہ نہیں بنا رہے ہیں آپ ایک creative کام کر رہے ہو دیکھو جب 1947 میں اس ٹیم انڈیا کا جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈیکٹس قائدی اعظم بہریسٹر محمد علی جنہ پڑ چکے تھے قائدی اعظم کہتے ہیں یا بریسٹر محمد علی جنہ آپ کیا کہتے ہیں میں انہیں بریسٹر محمد علی جنہ کہوں گا قائدی اعظم تو آکے دو جہاں رحمت علی لالامین کے لئے میں یوز کرنا زیادہ پچند کروں گا دیکھیں سوہیب اور سٹیم چودری سوہیب اور سٹیم جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈیکٹس جو تھا 2.7 تھا آج پاکستان کا 0 پائنٹ کچھ ہے انڈیا کا یہ دو ہزار تیس جا رہا ہے انڈیا کا اس ٹیم سیون پوائنٹ کچھ ہے لیکن سکس پوائنٹ انہوں نے سیون لکھا ہوئے لیکن سیون کو کراس کر رہا ہے اور ہوفپولی امریکہ نائن پہ جا رہا ہے انڈیا دو ہزار چوبیس میں سب کو بیٹ کرتا جائے گا یہ بلکل انہوں نے یہ کہا بھی ہے اگر اوورال ایکانومی کی بات کروں کہ ہم دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی بننے جا رہے ہیں وہ پہلی بننے جا رہے ہیں وہ پہلی یہ کیسے ہو سکتے ہندوستان ہندوستان آج یو ایسے یورپ جو بڑے بڑے دنیا کے انسٹیٹوشنز دیکھیں آپ یو ایس بی سے لے کر اوپن ہارٹ سجری دیکھیں یا سپیس پروگرام دیکھیں وہاں پہ انڈینز بیٹھے ہیں پاکستانی کیوں نہیں بیٹھے غلیل دی پتھر دیا آج اس ملک کے خلاف احتجاج آج اس ملک کے خلاف احتجاج میں آپ کو بہریسٹر بہریسٹر قائدی آزم بہریسٹر محمد علی جناس صاحب کی یہ تھیوری سمجھاتا ہوں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وہ بھی بہریسٹر انہیں اٹھایا گیا کہ آپ ایسی پویٹری کریں کہ وہاں سے لیبر ہے وہ اسے ایک بزنس ہب بنانا چاہ رہے تھے اگر یہ بزنس ہب نہیں بنتا تو ہماری ٹو نیشن تھیوری آج فیل ہے قائدی آزم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مذہب کے نام پہ دنگا فساد ہو مسلمان ہندو لڑیں سکھ یہودی لڑیں دیکھیں آج میں آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں کسی کو نہیں پتا کہ یوں میں ہاش ہوا کیا ہے سکس ملین جویش سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے تھے جس سے ہالوکاوست ریمیمرنس ڈیک آ جاتا ہے آج پاکستان میں منایا جا رہا ہے بہت سے لوگوں نے سوک کا لباس کالے کپڑے پہن رکھے ہیں انہیں دعاوں میں یاد کیا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے چودری سویب آپ کا سب کچھ آپ نے بھی اس لی پہنے ہیں افکورس میں نے بھی اس لی پہنے ہیں بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھا جی آپ کا یہاں سے سب کچھ جنہیں کل ٹکا ٹوکری کا جاتا تھا وہ سیپریٹ ہوئے اگر اسلام کے نام پہ تھا ٹو نیشن تھیوری اتنی پاور فول تھی جسے آج تک ہم نے ڈیکورٹ نہیں کیا بنگلہ دیش کی سپریشن کے بعد قویشن مارک پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈیکورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹو نیشن تھیوری کیا تھی قائد اعظم محمد علی جنائے سے ایجوکیشن بیزنس ہب کہ پوری دنیا کی ایک سوپر مارکٹ پاکستان کو بنانا چاہتے تھے اسلام کا نام انہوں نے یوز کیا انہیں بھی پتا تھا کہ ہمیں دنگا فزاد نہیں کرنا گاندی جی انہوں نے دیکھے پاکستان کو اپوس کس نے کیا نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب نے مختار انساری صاحب تھے اس کے بعد جماعت الہرار الاسلام تھی انڈین کانگریس تھی مولانا حسرت موحانی تھے مولانا مودودی تھے یہ بڑے بڑے نام تھے لیکن جب قائد اعظم صاحب سے ان کی سیکرٹ میٹنگ ہوتی تھی تو یہ یایس کر کے نکلتے تھے کہتے تھے انگلیش کے چین ورڈ بولنا بڑا فخر سمجھتے تھے خیر یہ تو ایجوکیٹڈ تھے تو دوسرے لوگ ہارٹ اٹھا کے کہتے تھے جینہ ایز رائٹ جینہ ایز رائٹ وہ کیوں رائٹ تھے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا تھا آج تم لیبر یہاں پہ کام کرو کہ اپنا کارخانہ پاکستان جا کے نہیں لگاؤ گئے یہ بھی ایک کنسپٹ تھا نو ڈاؤٹ یہ بھی کنسپٹ تھا جی وہاں پہ ہندو بڑی بڑی جابز سیچ سیٹڈیویلٹمنٹ کی بات تھی کہ یہ ایک سپر مارکٹ بن جائے گی کہ انڈیا بھی اس کا محتاج ہو گا دیکھیں لیکن آج جو اگر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹو نیشن تھیوری تھی وہ آج ڈیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ تلق سا سوال ہے آپ نے یہ بولا نا کہ بھائی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک سپر مارکٹ بنے گی چوڑی سیپ جیسٹ ای منٹ آپ نے واش پہنی ہوئی ہے میں کہوں اسے بھگوان چلا رہے اسے خدا چلا رہے اللہ چلا رہے یوہوہ چلا رہے جیسٹ ایسٹ چلا رہے اسے کون چلا رہے دیکھیں فیلحال تو اس میں ایک سیل ہے لیکن وقت کو قدرت چلا رہی ہے اس روٹ پہ آپ گاڑی دیکھیں مجھے کوئی میڈ ان پاکستان دکھائی ہے دکھائی ہے کیا ہے میں کہتا ہوں گاڑی چھوڑ دیں یہ جو رکشہ کھڑا ہے چائنا اسمبل چائنا اسمبل یہ جو بھائی کھڑی ہے یہ بھی میرے خیال سے میڈ ان پاکستان نہیں ہے کتنے کی ہے یہ بھائی یہ بھائی کی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھائی سے پوچھیں چار لاکھ گھر کے جانور بیچے برطن بیچے لی اسے کہیں پیٹرول کی قیمت کیا ہے اور شام کو کتنی روٹیاں کما کے لے جاتے ہیں کیا پیٹرول کی قیمت سارے دوستو تین سو شٹھ پیٹرول کیا ہے تین سو شٹھ پیٹرول کیا ہے دن کا کما کتنا ہے خرچہ کرکا خرچہ کرکا کتنی کا تھیلہ کتنی کا لے رہے ہو گھر میں کتنے پر بجلی کا بل کتنا آتا چوری کرنے کو دل کرتا نہیں سار بلی 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 بیتا بی بیزار کاشیف صاحب بڑی سیدھی سیدھی باتیں اکٹھے ہو جائیں ہم یہ اپنا اسلا اسلا گولہ باروت چھوڑ دیں ہم کی ہمیں کسی سے جنگ نہیں کرنا پاکستان کو دنیا کے لئے ایک ایک سپر مارکٹ بنانے کیا یہ اچھا نہیں ہوگا یہ نفرتیں چھوڑ دیں امن کی بات کریں یہ جنگ شنگ چھوڑ دیں کاشیف صاحب ہیلتھ پہ لگائے جائیں وہی بزنس پہ لگائے جائیں ہماری تو گزر گئی دیکھیں یہی بات ہے نا وہ بات ہی نہیں ان کے اندر کانفیڈنسی نہیں کاشیف صاحب یہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ مطلب آج ہم نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں آپ کو جیسے تھوڑی اویرنیس ہے بلکہ کافی زیادہ اویرنیس ہے مجھے تھوڑی سی اویرنیس ہے ان لوگوں تک دیکھیں ہر شخص مزار پہ جاتا ہے اسے کہتا ہے بابا جی مجھے کچھ دو مندر پہ جاتا ہے کہتا ہے شریرام جی مجھے دو چرچ جاتا ہے بیل جو بھی کرتا ہے کہتا ہے جیجس کرائس مجھے کچھ دیں ٹھیک ہے مسجد جاتا ہے کہتا ہے رب العالمین مجھے کچھ دیں سینہ گوگ جاتا ہے کہتا ہے یا ہوا الشدائی ایڈونائی وہ ان سے مانگتا ہے پارسی ہیں اب وہ زرتشتہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں آج دیکھیں ہم نے اس روڈ پہ ہماری پروڈیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں پکوڑا سموسا دیں بھلا فروٹ چارٹ اور آپ کو جوتا تک چائنہ کا نظر آئے گا یہ چائنہ شرٹ چائنہ گھڑی چائنہ آہ سار یہ بہتر بھی تو کرنے نا دیکھیں آپ یہ میری بھی یہ میں سمجھتا ہوں یہ میری بھی انسلٹ ہے پاکستان کی انسلٹ ہے یہ پاکستان کی انسلٹ نہیں یہ آپ ٹو نیشن تھیوری کی انسلٹ کر رہے ہیں آپ نے اس کو ڈیکورٹ نہیں کیا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں چوری سوہیب سی ایس ایس لیول تک پہ ایک جذبات کے ساتھ مارکس دیا جاتے ہیں کبھی کسی نے ڈیکورٹ نہیں کیا کہ ٹو نیشن تھیوری کے پیچھے موٹف کیا تھا کیا فساد تھا دس لاکھ میں بتا رہا ہوں آج ہالو کاؤس ریمیمبرنس ڈے ہے یوں میں ہاش ہوا جسے کہتے ہیں اگر آپ نائنٹین فورٹی سیون میں چلے جائیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ماسون خواتین بچے تمام لوگ آج آپ یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم چینج کیسے لائیں میں کہہ رہا ہوں ٹو نیشن تھیوری کو تو آپ ڈیکورٹ کر دیں آپ آئی ایم ایف پورا ملک آپ کے چیف جیسٹس صاحب نے کہا جی اکیس عرب روپے دیں آئی ایم ایف تک بات چلے گی آپ پہ خوبصورت سی لڑکی دیکھتے ہیں جس نے یہ ہاف سلیپس پینے ہوتے ہیں پین اور پیپر رکھا ہوتے ہیں بڑی سمارٹ پرسنیلٹی ہے وہ گن پوائنٹ پہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہم سے کرزا لیں آپ نے اب تک ان کو اسی ملین صرف واپس کی ہیں آپ یہ وہ آپ کا انٹرس کا بھی کچھ اتنا سا بنتا ہے آپ کا انٹرس جسے سود کہتے ہیں وہ اتنا ہے قائد اعظم صاحب کی بیسک تھیوری یہ تھی مسلمان اس ٹائم سود میں جکڑے گئے تھے جو لیبر تھے جو لیبر کلاس تھے جو ارس سن لیں میری ارس سن لیں میری ارس سن لیں سیونٹی فائیف پرسنٹ لوگ جسے بیاز انڈیا میں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے انٹرس انگلیش میں کہتے ہیں یوزیری کہتے ہیں آپ یہاں پہ سود کہتے ہیں تو انہوں نے اسلام قائد اعظم صاحب اسے ایک بزنس ہب بنا رہے تھے ایک سپر مارکٹ بنا رہے تھے اگر آپ ان کے ان کی ٹو نیشن تھیوری کو ڈیکوٹ نہیں کرتے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آئندہ پکوڑا بھی پیکنگ میں ٹین پیک میں چائنہ سے آئے گا آپ نہیں بنا سکیں گا آئیل اتنا مہنگا ہوگا گیز اتنی مہنگی ہوگی اور آئی ایم ایف آئی ایم ایف کیا ہے وہ صرف آپ کو کرزہ دے رہا ہے آئی ایم ایف جب آپ کو پاکستان پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پاکستان کی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فل فل کر رہا ہے اس حساب سے وہ آپ کا انٹرسٹ بڑھانے لگے ہیں خدا نہ خواستوں نے اگر ہماری حقیقت پتہ لگی انڈین آپ بھی دیکھنے بھگوان نہ کرے اگر انہیں پاکستان کی حقیقت پتہ لگی تو ہندوستان آپ بھی گھر کے برطن بیچ کے پاکستان کا کرزہ تو چھوڑیں آپ سود ان کا بیاج ادا نہیں کر سکیں گے ہندوستان والے ہمارا کرزہ دانی کیوں کیا وہ آسمان پہ رہتے ہیں ہم میں سے تو ہیں یہ تو ہندوستان ہواں سے چل کے آ رہی ہے یہ کمیز اسی سے ہل رہی ہے چل کے ماں جا رہی ہے بڑی محبت رکھتے ہیں آپ ان کے لیے ان کے لیے بابا آپ ایک ہے آپ کو میس یوز کیا جا رہا ہے چائنہ سائیکل پہ بیٹھ کے دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے چائنہ آج آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا جلت کیے تو ہندوستان نے کیے کہا کہ ٹھیک ہے معاشی لڑائی لڑو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں پاکستان ہم تو سامنے لیٹ گئے چائنہ کے چائنہ نے جتنی انویسمنٹ کی ہے کل وہ ہمارے پارٹس نکال کے اپنے پیسے وصول کرے گا کہ جی لیور ٹرانسپورٹ لیور ٹرانسپورٹ پانٹیشن کرنی ہے یا کڈنی کسی کو چاہیے ہم نے چائنہ بغیر چائنہ سے بزنس کر رہا ہے چائنہ کاروبار کر رہا ہے چائنہ کا تریڈیشن کلچر انڈیا کا تو پھر پاکستان سے ملتا ان کا تو ذرا نہیں ملتا کیا اس خطے میں کسی کو بڑا کیپ ڈالے دیکھا کیا چائنیس کی طرح یہاں پہ کچھ دیکھا بڑے پیالوں میں پانی اُبلے وے چاول اس سے آپ کا جب آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ساری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت سے آپ سے بات کرتے ہوئے خاص طور پر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں میں ہر روز سوال کرتا ہوں نئے نئے لوگوں سے لیکن آپ ایسی کرٹیکل بات کرتے ہیں یا ایسی پروگرام چھوڑی سویب ریالٹی نوٹ کرٹیکل آئیم کلیرنگ یور ورڈ فور دکنوینینس آف آور ریسپیکٹیبل آور لور آور بیلوڈ ویورز آہ ہو ویل ووچ یور دس پروگرام کرٹیکل نہیں ہے ہم بڑی ریالٹی کی بات کر رہے ہیں چلیں آپ کا ریالٹی لگتی ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا یہ ریالٹی ہے آپ یہ بتائیں کیسے ہم چائنہ کے سامنے لیٹ گئے اور کیسے اگر انڈیا کی بات کریں وہ چائنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا جتنے ویورز ہیں آپ جواب دیجئے گا سی پیک اسٹیم انٹرنیشنل وہ تھرڈ ورڈ وار شروع ہو چکی ہے لیکن نیوکلیر ہائٹروجن ایم آئی آر وی میزائلز کی نہیں ہے یہ یہ معاشی جنگ ہے جو شروع ہو چکی جس کا مرکز اسٹیم سی پیک ہے گوادر ہے ہمارے لوگوں نے بڑی ناکس پلاننگ کی اینڈ فورا پلک جھپکنے سے پہلے انگلی اٹھاتے ہیں فوج نہیں کیا فوج نے کچھ نہیں کیا آپ نے اس فوج کو ٹکا ٹوکری کیا اس کا میار اس کا اس فوج کا جو اس کا جو میار تھا اس کی جو قوالیٹی قوالیٹی اس تھی اس کا جو سٹینڈر تھا اس کی جو سپیڈ تھی اس کا جو میریٹ تھا اتنا ہائی تھا تو اس کو آپ نے اپنے ایک ناچنے والی سے بتر کر دیا اپنی فوج کو تو آج آپ کا سپریم کورٹ کیری اکیس عرب روپے دیں آئی ایم ایف کا فون آ رہا ہے ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے خزانے میں اتنے پیسے ہیں انسٹالمنٹ آپ نے کروائی تھے ہم تو مرگے تباہ ہو گئے بار نے سلاب نے تباہی مچا دی یہ اکیس عرب روپے کا آپ کی کوٹ آرڈر دے رہی ہے تو انسٹالمنٹ پہ کب سو موٹو نوٹس لے گی کاشف صاحب میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ وہ کیسے گروہ کر کے فوج یہی تھی سوال یہ یہی فوج تھی کہ نہیں ایک ہی فوج تھی ریلوے سسٹم ایک ہی تھا مجھے آپ بتائیں نا تھوڑا ساتھ ریلوے سسٹم ایک ہی تھا چوزی سوہیب آئی ایم نوٹ مینسٹر آف بھگوان گوڑ اینڈ اللہ میں ان کا کوئی وزیر میری آسے سننے آپ ہر چیز مجھ سے ٹھیک کرنے کو مانگ رہے ہیں چوزی صاحب میری آسے سننے آپ ہر چیز مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیوں ہوں ہے آئی ایم نوٹ رسپونسیبل میں کہتا ہوں یہ کھیڑو بارڈر مٹا اور ربڑ کی طرح ہم آج سے ایک ہیں ہم اکٹھے کاروں ہم بزنس مارکٹ نہیں بن سکے دنیا کے لئے ہم بزنس ہب نہیں بن سکے ہم مذہب کے نام پہ کیوں لڑھیں آج ہندوستان سو روپے کماتا ہے اسی روپے ڈیفینس پہ ہم سو روپے بھیق مانگ بھیق کمانی رہے ہیں بھیق مانگ رہے ہیں اس میں بھی پچھتر روپے کے ہم گولہ بارود ہم سب کچھ بنا رہے ہیں کیوں نہ میک ہو کہ ہم ہم دنیا کو بیٹ کریں آپ جس ٹیم ایم آئی سکس کے سیکرٹ پیپر پڑھیں گے کہ یہ ٹو نیشن تھیوری کیا تھی یہ ایڈیپینڈس ڈے کیا ہے دونوں کو کیسے الگ کیا اوزین آپ ماتم کریں گے ہندوستان آپ بھی پاکستان آپ بھی ٹھیک ہے بڑی بڑی یہ گہری بات ہے کہ بھائی ہمیں ایم آئی سکس بریٹش انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور جب یونین جیک ہوا کرتا تھا جب بریٹش ایمپائر تب سے آج تک دو ہزار تیس کا ان کے پاس سیکرٹ ریکارڈ موجود ہے جس جنہوں نے ہر ایک کی ہسٹری کھولی نا کہ ہم نے کس کو کتنی تنخواہ پر رکھا تھا اور کس مقت آج بھی وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ ایک ہو جاؤ کیپیٹل لندن کو مان لو آج وہ آپ کو سیکرٹ آفر کر رہے ہیں میں نے تو یہ خبر نہیں سنی کہ آپ کا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے میں تو دیکھتا ہوں مجھے یہ ٹائچ یوز کرنے نہیں آتے نہ کمپیوٹر کرتا تھا چودہ پندرہ ماہ سے یوز نہیں کیا لائپ ٹاپ تو یہ آپ اپنے ویور سے کہیں کہ ہمیں بتائیں آپ دیکھیں انڈیا میں کہتے ہیں پڑھ مانوں بم آپ کہتے ہیں کہ ایٹم بم ہم گھانس کھا لیں گے انہوں بھی کام ہم چلائیں گے اس ٹیم آپ بٹن پہ ہیں اگر آپ لڑے نا تو سب کچھ تباو برباد ہو جائے گا آپ یہ سوچیں دنیا کو سکھ شانتی کیسے دینا ہے میں تو آج بھی کہتا ہوں ہندوستان اوپر والے کے بعد اگر پاکستان کو بچائے تو بچ جائے گا ورنہ کسی کا باپ نہیں بچائے گا آپ کی یہی بات یہی بات آپ کی بہت وائرل ہوئی تھی نا صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہی ہم سے چودری چودری صاحب کتنے چودری انڈیا میں میں سلمانی ہوں بانی اسرائیل سے ہوں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں یہ بھائی پنجابی ہیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں بلوچ وہاں بھی ہیں یاں بھی ہیں two religion theory نہیں تھی two nation theory تھی انہوں نے نے کہا ہم سوپر مارکٹ سوپر ہب بننا چاہتے ہیں بزنس یہ آپ اس کو two nation theory two religion theory آپ نے بنا دیا کیا بنائے میں کہہ رہا اس کو آپ اپنے ویور سے کہیں سے ڈیکوٹ کریں یار انڈیا میں مسلمان ہندو سیکھ جویش آپ پارسی جتنے بیٹھے ہو آپ ایک دفعہ سے ڈیکوڈ تو کرو کہ کاندی چی کیوں ان سے کیا میٹنگ ہوئی تھی بیریسٹر جناف صاحب نے صرف یہی کہا تھا میں صرف ایک بیسٹ مارکٹ ورلڈ کی چاہتا ہوں جسے ہندو بھی کمائے گا کیونکہ تمام اسلام کے نام پہ تمام دنیا ہی آکے شاپنگ کرے گی اور آنے والے وقت کا اگر پتہ ہوتا تو شاید وہ یہ نہ پیش کرتے کیونکہ آج دنیا وہاں شاپنگ کرنے نہیں جا رہی ہمارے پاکستانی وہاں مزدوری کرنے جا رہے ہیں کسی دور میں انڈین بھی کیا کرتے تھے لیکن اب وہ کمپنیوں کے ڈریکٹر چیف ایگزیکٹری آفیسر سی ای او وہ بڑے بڑے ہوتوں پہ آج فائز ہیں ہم آج بھی وہاں پہ مزدوریاں کرتے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں ان کا کچھرا صاف کر رہے ہیں ان کی ٹیبل صاف کر رہے ہیں ان کے بیل بھائیں یار who the hell جو کہتا ہے کہ جی two nation theory نے جنت بنا دے نہیں میں کہتا ہوں here is not here is not involved question of the two religious theory two nation theory کی جب بات کرتے ہیں تو آپ بتائیں وہ nation اور یہ آپ کا same culture آپ کا same pattern صرف اللہ اور بھگوان کہہ دینے سے آپ two nation بن گے never ever آپ two nation theory کو decode کیجئے میری سب سے ہمری request ہے آپ نہیں کریں گے تو پاکستان میں بتا رہا ہوں آج یہاں پہ سموزا پکوڑا بن رہا ہے کل ہم اس سے بھی جائیں گے تو اس کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے نا یہ چلے ہم تو آپ کی بات مانیں لیکن وہ انڈیا سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم کیوں اب ہم بڑی مشکل سے اپنی لائن پہ اپنی پٹھری پہ چڑے ہیں اب دوبارہ سے ہم پاکستان کو ساتھ نہیں ملائیں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں انڈیا میں یہ جو کہہ رہا ہے اس نے شاید پرسات کھایا چاہے اس نے حسینی لنگر کھایا چاہے اس نے چٹ سے کوئی روٹی کھائی ہو چاہے اس نے کسی یہودی سے کچھ میٹھا لے کے کھایا ہو وہ غلط کہہ رہا ہے ایک گھر میں اوپر والا ایک کو موقع دیتا ہے وہ اٹھتا ہے اور پورے گھر کی حالت چینج کرتا ہے یار انڈیا ایک گھر ہے اگر آج آپ کو موقع مل گیا کیوں اتنا اترارہ ہو اگر ہم مرےنا تو خدا کی قسم چائنا آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا جب تک ہم ہے آپ بھی ہو ہم بھی ہو ہم دونوں ایک بدن ہیں کیوں چیرنے کی بات کرتے کیوں ٹکڑوں کی بات کرتے ہیں یار یہاں سے بھی بہت لوگ پرتے ہیں یار آپ نے آپ نے گھنیش یار چوہدی سوہیب میں آپ ان کے موہ پر ٹیپ نہیں لگتا کسی عورت کو مینسز آتے ہیں تو شاید وہ کوئی نیپی پہن لیتی ہو یہ مینسز ہیں بلڈی ابیوسیف لینگویج دیار مینٹل دیار میں کہتا ہوں یہ سائیکی ہیں انہیں سائیکیٹریس کی ضرورت ہیں انہیں مذہب کی ضرورت نہیں ہیں انہیں لیڈر کی ضرورت نہیں ہیں یہ نفسیاتی مریض ہیں یہ دماغی مریض ہیں ان کے دماغ میں فطور بڑھاوا ہے میں تو آج کہہ رہا ہوں یہ یہاں پہ ایک کتہ نہیں یہ اس سے بتر لوگ ہیں جو فساد کی بات کرتے ہیں مذہب کو بیچ میں لاکہ پاکستان آج ہندوستان آپ کو کہتا ہے we love you آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے یہ لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا اوپر والے نے اگر آپ کے دن کو وہ سوار رہنا تو شاید ہمارے لئے سوار رہا ہے آپ کو ہماری حالت بدلنی ہے جی بہت اچھا لگا میں اکثر ایسی بات جس سے بھی question answer کرتا ہوں جس کے ساتھ بھی program کرتا ہوں جس کے ساتھ بھی ویڈیو کرتا ہوں بہت سوال ختم نہیں ہوتے لیکن کاشیف صاحب سے جب بھی بات ہوتی ہے اور خاص طور پر آج جو بات ہوئی ہے میں باتیں سنتے ہی رہا میں باتیں سنتا رہا اور یہ بولتے رہے جی جی کہ آکاش صاحب آپ اسے پوچھیں ہمارے ملک میں پکوڑے اور سموسے کے علاوہ کچھ بن رہے ہیں ہر چیز چائنہ سے آ رہی ہے آپ کیا بن رہے ہیں بس یہ سموسے پکوڑے وہ گاڑا بن رہے ہیں یہ شرٹ کی طرح سے بنی ہوگی یہ چائنہ سے یہ کیاپ کی طرح سے بنی ہوگی یہ چائنہ سے چائنہ سے دیکھیں بچے بچے کو پتا ہے لیکن نہیں پتا تو ہمارے حکم اسے ایک بات پوچھتا ہوں سویٹ دونوں مجھے یہ بتاؤ جب ہر چیز چائنہ سے آئے گی ہمارے گھر میں کچھ نہیں بنے گا تو ہمارے لوگ بھوکے نہیں رہ جائیں گے ان کے پاس پیسے نہیں آئیں گے ایڈوکیشن کے لئے آپ کے ماما پپا آپ کو آپ کہتے ہو ہمیں آج میٹھا چاہیے ہمیں رائس چاہیے ویجیٹیبل چاہیے ملتا ہے نا سب کچھ آپ کہتے ہو جی مجھے شیمپو چاہیے مجھے فلان ٹوائس چاہیے مجھے موبائل بیل جب ماما پپا نہیں کمائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں چائنہ دے گا نا تو آپ نے کیا سوچ ہے اپنے پاکستان کے لئے یہاں بھی بنانا یا چائنہ سے لینے یہاں پر بنانا خود انڈیا سب کچھ بنا رہے پتہ کیوں بنا رہے کیونکہ ان کے بچے سب کچھ ریسرچ کر کے اپنی گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنی گورنمنٹ کو بھیجا کرو ہم نے پڑھے ہو کہ ہم بھی اپنے ملک کے لئے کچھ کریں گے ابھی صحیح کرنے بڑی اچھی بات ہے دیکھیں ہر ایک پاکستانی بچے کے اندر پاکستان کے لئے محبت مجود ہے محبت مجود ہے لیکن دیکھیں جب یہ بڑے ہوں گے جی 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 جب یہی بچے بڑے ہوں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری ہر چیز چائنہ سے بن کے آ رہی ہے ایون ہمارا ڈیفینس کے لئے جو اگر کوئی ہم نے کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے وہ بھی کبھی یو ایسے اور چائنہ سے آتی ہے تو پھر ڈی موٹیویٹ ضرور ہوں گے یو ایسے ڈیفینس کے لئے کچھ نہیں دے رہا انہیں کہا ڈیفینس کے لئے ہم نے آپ کو سیولیزیشن دی تھی وہ آپ نے تھوک دی ہے اب ہمارے پاس آپ کے لئے کچھ نہیں ہے سنیں یہ یہاں پہ کچھرا پڑا ہوئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آٹا نہیں ہے آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو کہیں پہ پانی آیا ہوئے ہیں بچے سکول نہیں جا رہے تو یا سلاب آیا ہے وہاں پہ کوئی گار گیر گئے ہیں بڑا نقصان ہو گیا تو آپ ٹھیک کیسے کرو گے اس کو آپ ٹھیک کیسے کرو گے اچھا انڈیا کے بچوں نے تو کر لیا کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو پیغام دیتے ہو کہ اگر انکل آپ انکل شہباز شریف پرائیم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب اگر آپ ایسے کریں ایسے کریں تو یہ بہتری آ سکتی ہے اگر انڈیا گروہ کر سکتا ہے ہم بھی تو کر سکتے ہیں اگر انڈیا آپ کو یہ پتہ ہے آپ کو یہ پتہ ہے بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہے انڈیا بہت ترقی کر گیا وہ اپنی چیزیں ہود بنا رہا ہے پہلے پاکستان تو اتنی ترقی کرتا تھا کہ یہاں کا پانچ روپے انڈیا کے ایک روپے ہوتا تھا آپ انڈیا کا ایک یہاں کا پانچ روپے انڈیا کے پانچ روپے آپ کچھ گرے نہیں مطلب این شارٹ وہ یہ کہنا جا رہے ہیں پاکستان پہلے کچھ بہتر جا رہا تھا لیکن اب بہت لیکن اب نہیں جا رہا دیکھیں بچوں بچوں کو ان چیزوں کا پتا ہے لیکن نہیں پتا تو ہمارے حکمرانوں کو ہمارے پولٹیشنز کو نہیں پتا اور جی 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 اسلام علیکم جناب کیسے ہیں اور شکر اللہ پاکستان تو ہی سناو سے ہمارا ٹاپک پتا کیا تھا کہ دیکھیں ابھی ٹو نیشن تھیوری کی سوشل میڈیا پہ بات چال رہی ہے کہ بھائی ہم نے نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان بنایا علیدہ کیا ہندوستان سے ٹو نیشن تھیوری کے کنسپٹ کے بھائی ہم یہاں آئیں گے اپنی مردی سے سب کچھ کریں گے آج کیا ہم اپنی مردی سے کر رہے ہیں وہ تو اپنی مرسیٹیز بنا رہے ہیں انڈیا میں وہاں پہ بڑے بڑے برینڈز آ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو ٹو نیشن تھیوری کدھر گئی السلام علیکم جی پہلے تو بات یہ ہے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے جسے نہ آئے تو رحم کرنا بات پہلی بات یہ ہے ہمارے سیاست دن بھائی جو ہیں بزرگ جو ہیں جہاں ریم پی ہے میں نے پیسہ لگاتا ہے کروڑا روپے اربا روپے خرچ کر دیتا ہے یہی اگر سیارے سیاست دن